محمد عارف چائل کوشامبی اتر پردیش انڈیا سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ زید کے گھر میں یہ مشہور ہے کہ سونا نہیں سہتا اور ان کے گھر والوں نے گھر کے گارجن سے چھپا کر خرید لیا جسے گھر کے کچھ لوگوں کی تبیت خراب ہو گئی جب گھر کے گارجن کو خبر لگی تو وہ ان لوگوں کو بہت بگڑے اور سونا پھیک دینے کو کہا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے شریعت کا کیا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحوست تین چیزوں میں ہے گھر گھوڑا اور عورت میں اور ان تین چیزوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست فرمایا اس کا بھی مطلب وہ نہیں ہے جو عوام سمجھتے ہیں نحوست سے مراد یہاں پر محدثین اور شارہین نے اور فقہ نے یہ بیان کیا ہے کہ عورت میں نحوست یہ ہے کہ وہ نافرمان ہو اور گھوڑا میں نحوست یہ ہے کہ وہ شریر ہو سوار نہ ہونے دے اور گھر میں نحوست یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اچھے نہ ہوں تو اسلام میں جب ان تین چیزوں کے علاوہ نحوست نہیں ہے سونا ان تین چیزوں کے علاوہ ہے اپنے طبیعت سے محض وہم کر لینا کہ ہم کو فلا چیز نہیں سہتی ہے فلا چیز نہیں سہتی ہے یہ محض وہم پرستی ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا لازم اور واجب ہے کیونکہ اسلام میں چھوٹ چھات نہیں ہے اگر اس طرح کے چیزوں سے پرہیز اور بچنا لازم ہو جائے تو انسان کو جینات دشوار ہو جائے کیونکہ عوام میں تو نجانے کسی کسی وہم پرستی غیروں سے مسلمان عوام نے لے لیا ہے مثلاً صبح اگر کسی معذور کو دیکھ لیتے ہیں تو اس میں بھی نحوست سمجھتے ہیں کسی کی ایک آنکھ ہے ایک نہیں ہے اس کو صبح دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی نحوست سمجھتے ہیں کسی کو دیکھا کہ کوئی آدمی کھالی بالٹی لے کے آ رہا ہے اس میں بھی نحوست سمجھتے ہیں کہیں جا رہے ہیں سامنے سے بلی گزر گئی تو بلی نے راستہ کار دیا اب اس میں بھی نحوست سمجھتے ہیں عوام غیروں سے نحوست اور وہم پرستی لے کر اس قدر اپنے ہاں سے اپنا نقصان کر رہے ہیں حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے مسلمانوں کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ کی رحمت سے نا امیدی مت کرو نا امیدی حرام ہے تو سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور ایسا گمان محض وہم پرستی ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے